بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بناوں گی جی مزیدار سے چکن شامی کباب جو کہ ہر گھر میں ہر وقت تقریباً موجود ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے مطابق بناتا ہے آپ کو میں اپنی ریسپی سے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو بونلیس چکن آپ ویڈ بونز بھی لے سکتے ہیں اگر ویڈ بونز لیں تو پھر آپ تقریباً ٹوکے جی لے لیں پھر اس کے بعد میں نے لیا ہے تقریباً تین پاؤ چنوکی دار جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بگھو دیا تھا ایک میں نے پیاز لیا ہے اس کو یوں سلائس کٹنگ کر لی تقریباً ایک چھوٹی لسن کی گٹھی وہ لے لی میں نے اس میں لئے ہیں تقریباً دس سے بارہ گول لال مرچ اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی سپون ریڈ کرس چلیس جن کو کہ ہم دادری مرچ بھی کہتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا حلدی پاؤڈر اور ٹو ٹی سپون زیرہ ٹو ٹی سپون دھنیا پاؤڈر اور ٹو ٹی سپون گرمسالہ پاؤڈر اس کے بعد ہم اینڈ پیس میں ڈالیں گے تقریباً چار ٹی سپون کے برابر میں نے لیا ہے بیسن اس کو میں نے بھون لیا ہے اور چاہے تو آپ چنیں جو بھونے ہوئے ہوتے ہیں وہ لے کے ان کو پیس لیں یہ میں نے اس میں لئے ہیں تقریباً سات سبز مرچیں ایک ادرہ کا ٹکڑا اور چار انڈے یہ سب چیزیں ہم اینڈ پہ ڈالیں گے تو چلیے جی ہم ان کو پکانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ایک دیکھ سالیا اس میں سارا چکن ڈال دیا اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون سالٹ ڈال کر اس میں ہم تقریباً پانچ گلاس کے برابر پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پانی ڈال کر اب ہم اس کو چکن کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو کور کریں گے اور تقریباً اس کو بیس سے پچیس منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے گھل کر بلکل سوفٹ ہو جائے پھر ہم اپنا اگلا سٹیپ کریں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے کہ ہم نے چکن کو بوائل ہونے کے لئے رکھا تھا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے چکن کو چیک کریں گے دیکھئے چکن ہمارا گھل چکا ہے اب ہم اس میں سے سارا چکن نکال لیں گے یہ پیچھے ہمارے پاس بچ گیا چکن سٹاک اب ہم جو دال بگھو کے رکھی تھی ہم نے وہ ہم ساری کے ساری اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس میں ڈال ڈال دی ڈال ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ہم نے پہلے چکن کو بوائل کرتے وقت ڈال لیا تھا اور ون ٹی سپون ہم اب ڈالیں گے اس میں ٹو ٹی سپون جائیں گی دادری لال مرچ اس میں آٹھ سے دس جائیں گی یہ سابت گول مرچ ہے ایک پیاز سلائس کیا ہوا وہ جائے گا ایک لسن کی یہاں سے جوے یہ جائیں گے آدھا چمچ جائے گی اس میں ہلدی پاؤڈر دو چمچ اس میں جائے گا زیرا اور دو چمچ اس میں جائے گا دھنیا ان تمام چیزوں کو اس میں ڈالنے کے پاس ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو ہم ڈال کے گلنے تک پکنے دیں گے اور ہم اس کو رکھیں گے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پہ تاکہ دال کے دانیں اس میں اچھی طرح سے گل جائیں تقریبا 35 منٹ تک ہم نے دال کو پکایا اور اس کے بعد یہ دیکھئے اس کا پانی مکمل طور پر ہشک ہو چکا ہے اور یہ دال بھی دیکھیں بلکل گل کر سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا فلیم کریں گے آف اور اس کو اب ہم تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ دال مکمل طور پر تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں یا مکسر میں ڈال کر اس کو باریک کر لیں گے دال ہم نے گلا کے جو رکھی تھی وہ اب بلکل دیکھیں تھنڈی ہو چکی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا گرم مسالہ پاورڈر وہ ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا کیونکہ گرم مسالہ پاورڈر پہلے ڈال دیں تو اس سے کبابوں کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں سے ڈال کو بلینڈر میں ڈالیں گے یہ مکسر بلینڈر میں آپ اس کو ڈالیں اس طرح سے اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں سبز مرچے یہ ادرک ہے جو میں نے پیس کے رکھ لیا ہے اس کو ڈالیں گے اور بلینڈر کو ہم چلائیں گے تو یہ ہم نے تمام ڈال اپنی مکسر گرائنڈر میں پیس کر تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے تیار کر لی ہے اس میں ہم نے پیستے وقت گرم مسالہ پاورڈر بھی ڈال دیا تھا سبز مرچیں بھی ڈال دی تھی اور ہم نے جو چار انڈے رکھے تھے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا تھے اب ہم نے یہ چکن جو بوائل کیا تھا اس کو یوں ہم نے شرائڈر کر لیا اس کو اب اس میں ڈالیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس تھا تین سے چار چمچ بھنا ہوا بیسن اس کو ہم اس میں شامل کریں گے اور شامل کرنے کے بعد اس کو ہم سارے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے جی تمام مٹیریل ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اسے ہم شامی کباب بنانا شروع کریں گے ہم اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کریں گے اور گریس کر کے ہم یوں اس کے کباب بھیل لیں گے اس طرح سے یہ کباب بنا کر ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ ہم نے اپنے شامی کباب بنا کر رکھ لیا ہے اب ہم ان کو فرائے کرنا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ایک پین پین میں ہم نے آئل ڈالا ہے آئل ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے اور اس میں ہم کباب رکھنا شروع کریں گے اس کو ہم میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے ایک سائٹ بننے کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے دیکھئے ایک سائٹ کتنی پیاری گولڈن ہو گئی ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہم نے کیونکہ ان کے اندر انڈا اور تھوڑا سا بھنا ہوا بیسن ڈال دیا تھا اس لئے ہمیں ان کو اوپر سے انڈے کی کوٹنگ یا کسی بھی چیز کی کوٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی اور دیکھئے اس کے بغیر کی ان کی کتنی اچھی لک بن گئی ہے اسی طرح سے ہم اب ان کو ایک ایبزاربنگ پلیٹ میں پیپر کے اوپر ان کو نکال لیں گے اور باقی کباب بھی ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے تو فرائے کر لیے ہیں جی ہم نے چکن شامی کباب اور ان کو ڈی شاؤٹ کر دیا ہے ان کی لک بہت ہی زبردست لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ